ہلو فرین اسلام علیکم ویلکم ٹو محمد ندیم چینل دوستو کمپیوٹر جس کے بغیر آج کی جدید دنیا کا تصور بھی ممکن نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر دراصل بنایا کہ اس نے یہ کہانی دنیا کی سب سے پہلے کمپیوٹر کی ہے دوستو صدیوں پہلے لوگ کاؤنٹنگ یعنی قنطی کے لیے ہڈیوں اور پتروں کا استعمال کرتے تھے یہ تین سو سے پانچ سو بی سی کی دوران اپیکس نامی ایک کلکولیٹنگ ٹول ایجاد ہوا تھا لوگ اس آلے سے چیزوں کو گناہ کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلکولیشن کے لیے بہت زیادہ آلات ایجاد کیے گئے لیکن کمپیوٹر کی کہانی 1813 میں شروع ہوئی تھی دوستو انگلنڈ سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی چارلز بیوش کو ایک میکینیکل کلکولیٹر بنانے کا خیال آیا اس نے اس پروجیکٹ کے بارے میں بریٹش سائنس سوسائیٹی کو بتایا بریٹش سائنس سوسائیٹی نے اسے کچھ فنڈز دیئے تاکہ یہ اپنا کام شروع کر سکے 1822 میں اس نے دیفنس انجن کے نام سے کلکولیٹک مشین ایجاد کر لی اس دور کے حساب سے یہ ایک انوکا کلکولیٹر تھا دیفنس انجن کلکولیشن سے جڑے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن فنڈز بند ہونے کی وجہ سے چارلز نے اس پروجیکٹ کو پورا نہیں کر سکا 1837 میں چارلز نے انیلیٹکل انجن کے نام سے ایک کلکولیٹنگ مشین ایجاد کر لی یہ سٹیم سے چلنی والی ایک آٹومیٹک مشین تھی اس دیوائس میں ڈیجٹس کو محفوظ کرنے کی بھی صلاحیت تھی یہ کنسپٹ آج بھی ہمارے کمپیوٹرز میں استعمال ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ چارلز کو فادر آف کمپیوٹرز کہتے ہیں بدقسمتی سے یہ دیوائس بھی پوری طرح مکمل نہیں ہو سکی چارلز کے مرنے کے بعد اس کا یہ پروجیکٹ بھی ادورہ رہ گیا 1910 میں اس کے بیٹے ہینری بیبچ نے اس دیوائس پر پھر سے کام شروع کیا دوستو ہینری بیبچ نے اس دیوائس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے بعد یہ دیوائس کمرشل کاموں کے لیے استعمال ہونے لگی اس کے بعد 1945 میں یعنی 1945 میں امریکہ کے ایک سائنٹسٹ ہاورڈ آئیکن نے مارک ون کے نام سے ایک کمپیوٹر ڈوائس بنائی تھی دوستو یہ اس طور کے حساب سے ایک جدید ترین مشین تھی اس کا سائز بہت بڑا تھا یہ ایک آون فیٹ لمبا تھا اسی لیے اس کو ایک بڑے کمرے میں رکھا گیا تھا مارک ون کئی دنوں کے کام کو چند منٹ میں کھر سکتا تھا اس مشین کے مارکیٹ میں آتے ہی کاروباری لوگ کمپیوٹرز میں دلچسپی لینا شروع کر دی دوستو 1946 میں یعنی 1944 میں امریکہ کے ریاست بین سلوینیا میں دنیا کا پہلا الیکٹرونک کمپیوٹر متعارف کروایا گیا اس ڈوائس کا نام اینیاک رکھا گیا اس کمپیوٹر کو دو آدمیوں پرسپر ایکرڈ اور جان موسلے نے بنایا تھا اینیاک کو ہی دراصل دنیا کا پہلا کمپیوٹر کہا جاتا ہے اینیاک اس دور کے سب سے مہنگا ترین کمپیوٹر تھا اس کمپیوٹر کو امریکہ کی آرمی نے اپنے مختلف کاموں میں استعمال کرتی تھی یہ ڈوائس اس وقت کے سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنولوجی تھی اینیاک کے سامنے آنے کے بعد کمپیوٹر کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا پرسپر ایکرڈ اور جان موسلے نے مل کر 1949 میں یعنی 1949 میں دنیا کے سب سے پہلے کمپیوٹر کمپنی بھی بنائی تھی دوستو اسی دوران بننے والی سب ہی کمپیوٹر باری برکم ہوتی تھی دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے ٹیکنولوجی پر دنیا کے سب ممالک کام کرنے لگے 1970 میں کمپیوٹر سائنس بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی اسی دور میں چوٹے کمپیوٹر بھی مارکیٹ میں آ گئے تھے یہ کمپیوٹر اتنے چوٹے تھے کہ انہیں ایک ٹیبل پر پی آرام سے رکھا جا سکتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سائنس میں چوٹے اور کام میں تیز ہونے لگے لیکن اس کی پیچھے لوگوں کا ذہن اور محنت چامل ہے دوستو اگر آپ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے اور کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا ازار کرنا مت بھولئے